بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چانل آج ہم دو ٹاپک پر بات کریں گے پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا حق خطیب اور پیر حق خطیب اور اسی طرح اینکر پرسن جو ہے اقرار الحسن صاحب ان کا جو آج تماشا ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا ٹاپک ہے مولانا فضل الرحمان نے دھاندلی کا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے اس کا پرائے راست الزام ہگایا ہے اسٹیبلشمنٹ پر تو پہلے ہم اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سابق سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پرس کانفرنس کی ہے اور اس پرس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ اقرار کیا ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور بلکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی دھاندلی کی گئی ہے ان الیکشن کے اندر اور انہوں نے یہ بھی وہ دعویٰ کیا کہ ان الیکشن میں اربو روپے جو ہے وہ دیئے گئے ہیں خاص کر پی ایم ایل این کی جانب سے اور یہ پیسے دیئے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ ایک بڑا الزام دھرا ہے بڑا الزام تھوپہ ہے مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ پر اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے خیبر پختونخواہ کے اندر ان کا صفایہ ہوا ہے اور جس طرح سے یعنی وہاں پر ان کو قومی اسمبلی کی کوئی بھی سیٹ نہیں ملی ہے اور بلوچستان سے وہ کھڑے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب پشین سے وہاں پر بھی جو ہے اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے جو ہمیتی آفتہ امیدوار تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے لیکن وہاں پر بھی فارم فورٹی سیونٹ وہ چلا اور اس طرح فارم فورٹی سیونٹ سے ان کو کامیاب وہ قرار دیا گیا ہے تو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اپنے خیفت مٹانے کی کوشش کی ہے اور الزام دھر دیا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ پر حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون ہی سے پی ڈی ایم نے یعنی عمران خان کی حکومت ہٹائی اسٹیبلشمنٹ کی عشیر بات سے ہی عمران خان کو جیل میں بند کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی ہمیت سے ہی ان سے بلے کا نشان چھینا گیا اسٹیبلشمنٹ کی ہمیت سے ہی جو عمران خان کے امید وران تھے ان کو جیلوں میں جو ہے ڈالا گیا ان کے کارکنان کو ڈالا گیا یہ تو تمام سورتحال جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور جو ہے سپورٹ رہی مولانا فضل رہاں کو بھی اور جو پی ڈی ایم کی اتحادی وہ جمعاتے تھی ان کو اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے اور اس طرح سے جو ہے ہمیں جو یعنی کامیابی مل جائے گی اسٹیبلشمنٹ ہمیں الیکشن جتا دے گی لیکن پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک انوکھا الیکشن ہے کہ عمران خان کے جانے والوں نے سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر جس طرح سے عمران خان کی کمپین چلائی وہ لا جواب تھے اور پھر یہ سی کمپین کا نتیجہ تھا کہ اس طرح سے جو ہے یعنی پیڈیا میں اتحاد کو شکست کا سامنا وہ کرنا پڑا بڑے بڑے برجوں لٹ گیا ہے ان کے تو اب یہ خفت جو ہے مولانا فضل اور امان مٹانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا جو ہے جو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یعنی وہ پہلے یہ کہتے رہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے یہ فتنہ خان ہے یہ فتنہ ہے اور اس کا کوئی دور دور سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آج کی پریش کانفرنس میں مولانا فضل اور امان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی ان سے جو ہے اتنا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا دماغ کا کوئی ان سے وہ جھگڑا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو مولانا فضل اور امان وہ کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کے پجاری ہے وہ چڑھتے سورج کی جو ہے یعنی ہمیشہ سے جو ہے انہی کی وہ طرف وہ جاتے رہے اور اب بھی انہوں نے یہ پریش کانفرنس کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے اس لیے مولانا فضل اور امان کا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ان کی اخلاقیات ہے نہ کوئی اخلاق ہے وہ جہاں سے ان کو فیدہ دیکھتا ہے وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ طریقہ انصاف کی حکومت کے خلاف عمران خان کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا اور جو زبان استعمال کی گئی عمران خان کے حوالے سے اور پھر جس طرح سے عمران خان کے حوالے سے ان کے خاندان کی حوالے سے ان کی فیملی کی حوالے سے جس طرح سے جو ہے یعنی ایک مہیم وہ چلائی گئی اور اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پی ٹی آئی سے عمران خان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے تو آپ صورتحال اب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جو ہے مولانا فضل و رحمان چڑھتے سورج کو جو ہے وہ سلام کرنے والے ہیں چڑھتی کنی کو جو ہے وہ سلام کرنے والے ہیں تو آج انہوں نے یہ اشارہ بھی دے دیا اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بڑا انکشاف کیا بڑا اطراب بھی کیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ سے اور ایک یعنی خاتون اینکر پرسان صحافی آسنما شراجی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں تو مولانا فضل و رحمان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دو ہزار چوڑیس کے الیکشن نے وہ تو کوئی بھی شئے ان کے سامنے نہیں ٹھہرتی جو اس الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی ہے تو اس طرح سے جو ہے مولانا فضل و رحمان جو ہے اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب آتے ہیں پیر حق خطیب اور پاکستان کے معروف اینکر پرسان اکرارول حسن کے درمیان اور یہ جو معاملات ہوئے ہیں اور جس طرح سے اینکر پرسان اکرارول حسن جا پہنچے ہیں حق پیر کے یعنی وہ دربار میں وہاں پر گئے حالانکہ وہاں پر ایک تقریب تھی اور پھر جس طرح سے انہوں نے وہاں بیٹھ کر حق خطیب صاحب کے خلاف جو ہے زبان استعمال کی اور ان کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے ایک بڑے تیکھے انداز میں سوالات اور وہاں پر جو ہے ایک تماشا کھڑا کرنے کی اس حوالے سے کوشش بھی کی گئی ہے اور پھر انہوں یہ کہا کہ پیر حق خطیب صاحب جو ہے وہ کرامت وہ دکھائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ پیر حق خطیب کے جو ہے وہ گھر وہ جا کر وہاں وہ جا کر اور اس طرح سے جو ہے یعنی حالات وہ کشیدہ بھی ہوئے وہاں پر اور پھر کچھ وہاں پر وہ پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے وہ تحفظ بھی کیا ان کا ان کی حفاظت بھی کی اور پیر حق خطیب کے چانے وہاں انہیں جو ہے بہت ہی ان کا یعنی وہ ایک انداز تھا وہ بہت ہی یعنی وہ شہستہ انداز تھا انہوں نے کوئی زیادتی نہیں وہ کی ان کے ساتھ حالانکہ وہ چاہتے تو وہ ان کو جو ہے زد و قوب کا نشانہ بھی بنا سکتے تھے لیکن اس طرح کا جو ہے یعنی ایک مہیم چلانا پیر حق خطیب کے خلاف اور ان کو جو ہے یعنی اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے فیس بک پیج پر اس طرح انہوں نے یعنی وہ کیا ان کو یعنی ویوز تو مل جائیں گے ان کو یعنی ایک کمپین ان کی جو ہے وہ چل گئی ہے لیکن اس طرح ایک کسی کو جو ہے یعنی ایک مہیم چلانا اور ان کے خلاف یعنی وہ باتیں کرنا پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حق خطیب جو ہے ہم ان سے سوالات ایک کریں گے پیر حق خطیب صاحب سے اینکر پرسن اکرار الحسن نے کہ تاجدار ختم ابوت کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے لیکن وہ اس بات سے وہ پھر پیچھے ہٹ گئے اور ایک معاملہ جو ہے پاکستان میں ایک وہ خراب ہوتے ہوتے یعنی یعنی ایسا یعنی معاملہ تھا کہ ان کے لاکھوں چانے والے ہیں لیکن اگر ہی کوئی ایسی بات تھی تو آپیر صاحب سے ان سے جو ہے مل بیٹھ کر ایک سوالات وہ کر سکتے تھے اگر پیر صاحب جھوٹے ہیں اگر پیر صاحب کی وہ قرامات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں تو وہ جھوٹے ہیں تو وہ ان کو اکسپوز یعنی وہ کر سکتے تھے اکیلے میں لیکن اس طرح سے جو ایک تماشا وہ کھڑا کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے چینل کے لیے اور اپنے فیس بک کے پیج کے لیے جو ہے وہاں پر جا کر اور وہاں پر یعنی ان کے جو چانے والے تھے پیر صاحب کے وہاں پر اس طرح کے انہوں نے باتیں کی وہاں پر محول خراب بھی ہو سکتا تھا وہاں پر اکرارول حسن کے حوالے سے کوئی تھریٹ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ پیر صاحب کے چانے والے بہت ہیں لیکن ہم اس حوالے سے نہ پیر صاحب کی حمایت ایک کرتے ہیں نہ اکرارول حسن کے جو انہوں نے وہ قدم اٹھایا ہے ان کی حمایت ایک کرتے ہیں لیکن سچ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور اس حوالے سے یعنی وہ سوالات کر سکتے تھے جو وہاں کے جو ان کے چانے والے ہیں یا پھر وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو پاکستان سے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں سے جو ہے ان سے وہ سوالات کر سکتے تھے لیکن ناما نہیں ہوا ہے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت پاکستان زندہ بات